نیشنل کامپسٹس کے پرومک اور جمع کشمیر کے بودھ پورو مکہ مندری ڈاکٹر فاروق قدلہ نے نئی دہلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جمع کشمیر میں فوری طور پر ویدہن سبا کے چناؤ گھرائیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان کے انسار سکون چاہیے سینگر میں ایک جن سبا کو سنبوجت کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے نئی دہلی کی موجودہ پرشاہ سنپور تابر توڑ آکرمن کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس دیش کو اپنے پارٹی کے منیفیسٹو پر چلانا چاہتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کو ہندو دھرم میں تبدیل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کسی بھی حال میں دیش کے حد میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت تمام درمو کا دیش ہے اور جو اس کو اس کے کانسٹیوشن سے الگ چلانے کا پریاس کرے گا وہ دیش کا دوست ہوئی نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ میں نئی دہلی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سمیں کو ضائع کیے بغیر جمعہ کشمیر میں ونہادن سبا کے چناؤں کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو سکون محصر ہو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو پرشاسن کام کر رہی ہے وہ سرکار شاہی ہے اور اس میں صرف اور صرف وہ اپنے پارٹی ہیٹ کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نہیں اس بیچ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی نے بھی سرنگر میں جن سبا کے پیچ گپکار ایلائنس پر تابرتوڑ آکرمن کیے اس دل کے ادھیک سید محمد علتہ بخاری نے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر ہو یا پینتی سے اس کو یا بھارت کا پارلیمنٹ واپس کر سکتا ہے یا سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ یہ گپکار ایلائنس لوگوں کو گمرا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ تمام سمسیوں کا سمدان نئی دہلی کے پاس موجود ہے اور ہمیں صرف اور صرف نئی دہلی سے سمپر کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہاں پر قابی زیادہ نرسنگھار ہوا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی دہلی کے ساتھ انگیجمنٹ میں آگے بڑھیں اور جمعہ کشمیر میں شانتی استعافی کریں اور یہاں پر تعمیر ترقی کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگوں کے حتم ہیں اس کے لئے کام کریں بینٹ بینٹ کی بولی بولیں گے اور ان کا تو اسی میں فائدہ ہے ہر جگہ یہ نہیں ہے یہ آئی آپ دیکھئے کسی بھی سٹیٹ میں کہاں بینٹ بینٹ کی بولی بولی جاتی ہے دلی کا فائدہ ہے یہ چوئی شخصہ ہمسائی اگر آسو اگر تین دس گارہ سمکتے ہیں الگ الگ زبان حسن بولا الگ الگ مسئلہ حسن دیٹھ کوئی بولا بیرو ری پوت دستگلیب نیوز